فیصل جوید صاحب سینیٹر فیصل جوید صاحب ایک چھوٹی سی بات کروں گا لیکن اوور آل بھی ہم نے دیکھا کہ تھرو آؤٹ آپ کے اس پورے ٹینئور میں کیونکہ آپ ختم ہو رہا ہے ٹینئور اس ہفتے آپ نے بہت احسن انداز میں ہاؤس کو چلایا ہے اور شکریہ آپ لوگوں نے مجھے برداشت کیے نہیں نہیں آپ نے بہت احسن انداز میں چلایا ہے آپ کو ہماری طرف سے خیراجہ تحسین مرزا افریدی صاحب اور سر میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا اس وقت جو جب جب موقع ملے جو بھی پلیٹفارم ہو اور ہر ساتھی سے میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ ان لوگوں کیلئے آواز اٹھائیں پوائنٹ آف پبلک امپورٹنس میں جو اس وقت سخت مصیبت میں ہیں اپنوں سے دور ہیں جیلوں میں قید ہیں بے گناہ ہیں مظلوم ہیں بے گناہ ہیں مظلوم ہیں ان کے لئے آواز اٹھائیں وہ زیادہ ضروری ہے اور وہ اس لیے کہ آپ انصاف ہونا چاہیے قرآن پاک کی آیت ہے اللہ تعالی حکم دیتا ہے کہ یقیناً حکم دیتا ہے عدل کا یقیناً حکم دیتا ہے عدل کا یہ قرآن کی آیت ہے اور ہمیں اس معاشرے میں انصاف اور عدل کا نظام قائم کرنا ہے اس کے لئے فل فور جتنے بھی لوگ ہیں پاکستان بھر کی جیلوں میں قید جو بے گناہ ہیں جو مظلوم ہیں ان کو فوری طور پہ رہا کرنا چاہیے میں یہاں سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ جو پبلک نے جو مینڈیٹ کیا ہے اس پہ عمل کریں اور فوری طور پر عمران خان صاحب کو بشرا عمران خان صاحبہ کو عمر چیمہ میاں محمود رشید آلیہ حمزہ سنم جاوید دیگر تمام جو میں ابھی نام کیونکہ ٹائم کم ہے نام نہیں لے پاؤں گا لیکن تمام جو سیاسی کارکنان ہیں نوجوان ہیں بے گناہ مظلوم شہری ہیں خواتین و حضرات جتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ انصاف کیا جائے عمران ریاض خان کے ساتھ انصاف کیا جائے عصد تور کے ساتھ انصاف کیا جائے انصاف کرنے کا حکم تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے انصاف قائم کریں اور معاشرے میں پھر ہمارا معاشرہ آگے جائے گا اور دوسری چیز یہاں پر ہمارے جو سینیٹر صاحبان ہیں میں ان کے لئے آواز اٹھانا چاہوں گا شبلی فراز صاحب آپ چیئرمنٹ صاحب اس چیز کا نوٹ لیں کہ وہ یہاں پر آئیں اور ہاؤس کی پریسیڈنگز اٹینڈ کریں اور باقی بھی چیزیں اٹینڈ کریں اجاز چودری صاحب ہمارے سینیٹر ہیں ان کے میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ ہاؤس کی ہاؤس چل رہا ہے سیشن میں ہے ان کی پروڈکشن آرڈر جاری کریں ان کا حق بنتا ہے کہ وہ آکے یہاں پر پریسیڈنگز اٹینڈ کریں اور ساتھ میں آزم خان سواتی صاحب ان کا بھی آپ یہاں سے چیک کریں کیونکہ اس ہاؤس کے وہ بھی ایک میمبر ہیں اور بڑے سینئر میمبر ہیں آزم خان سواتی میں ان کے لئے بھی یہاں سے آواز اٹھانا چاہتا ہوں اور دیگر تمام دوستوں کے لئے سر میں آخری بات یہ کروں گا کہ ہم سب نے مل کر قومی اگجہتی کا مظاہرہ کرنا ہے لیکن اس کی بنیاد جو ہے وہاں کہ ہمیں انصاف کو پکڑ لینا چاہیے اور انصاف کو نہیں چھوڑنا چاہیے ہر سطح پہ ہمیں انصاف پورا کرنا چاہیے اور جب ہم ایسا کریں گے تو ہمارا معاشرہ آگے جائے گا اور اس سمر کی اولین ضرورت ہے اور ساتھ میں جب انصاف کی ہم بات کرتے ہیں تو جو مینڈیٹ جو چوری ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کا اس کو فل فور بحال کیا جائے عوام کی پذرائی جسے حکومت کو حاصل ہوتی ہے وہی پاکستان کو آگے لے کر جا سکتا ہے تب ہی ملک ترقی کرتا ہے جہاں عوام ہو آپ ادھر ہی جائیں کیونکہ عوام کی جس کو پذرائی حاصل ہے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ حکومت کرے ورنہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ رہے گا جو بڑھتا جائے گا جو بڑھتا رہا ہے اور وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا اور پھر اس قسم کے فیصلے ہوں گے جو کل ہوا آپ کو پھر عوام کے جو ہے فلاو بیبوت کے فیصلے نہیں کرنے پڑیں گے کیونکہ آپ کے دل میں بھی ہے کہ آپ عوام کی ووٹن سے تو آئے نہیں ہیں اس لیے وہ ایک اور ڈگر پر ملک چل پڑے گا اس لیے خدا رہا اس چیز کو جو ہمیں جائزہ لینا چاہیے اور ٹھیک کرنا چاہیے کیونکہ پبلک جو بہت بڑا نادر موقع ہے پاکستان کے پاس چیئرمنٹ صاحب پاکستان کے پاس بہت بڑا نادر موقع ہے کہ اس موقع سے ہم فائدہ اٹھائیں جہاں ہم ادھر جائیں انشاءاللہ پاکستان کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں رو سکتا میں ایک بات کروں گا کہ دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر یہ وہ ملک ہے جس علامہ اقبال نے جس کو بیان کر دیا ہے ہمیں یہ چیز پکڑنی ہوگی اور عمران خان کے لیے کہوں گا کہ زندہ میں بھی اب سورش نہ گئی زندہ میں بھی سورش نہ گئی اس جنون کی اب سنگ مدعوہ ہے اس آشفتہ صریح کا اور عمران خان جو ہے اس ملک کے ساتھ ان کی کمیٹمنٹ ہے وہ اس ملک کے لیے انشاءاللہ جو انہوں نے باتا کیا ہر بات انہوں نے پورا کیا اور اللہ تعالیٰ نے کام ہے آپ کرے گا چیرمین صاحب آخری بات کروں گا یہ میں آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں سر آپ کا شکریہ ہے جو خان صاحب نے بات کی فتح امکہ موڈل کی اور ٹوث انڈ ریکنسلیشن کے خدا رہا ہمیں اس ملک کو اب آ کے لے کے جانا ہے جو نوجوان ہماری عبادیہ میں آخر میں یہی کہوں گا کہ ستر فیصد تو چالیس سال سے کم عمر ہے انس میں ایک آپ بھی ہیں شاید if i'm not wrong ستر فیصد ہماری عبادی چالیس سال سے کم عمر کے لوگوں پر مشتمل ہے اب یہ اتنی بڑی پاکستان کی پوٹینچل ہے اور پھر انہوں نے آٹھ فروری کو فیصلہ بھی اپنا سنایا ہے اتنا ناظر موقع ہے ہم ہر فیل میں آگے جا سکتے ہیں اس موقع سے آپ فائدہ اٹھائیں اور اس سے ہم سب مل کے اس سے فائدہ اٹھائیں شکریہ فیصل صاحب اللہ پاکستان کا حامیہ ناظرہ بہت شکریہ جی